اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں اکمیزوان محسن شہزاد مغر اور آپ میرا فیس بک پیج اور روٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں نائی اکرام مریم نوازشریف صاحبہ کو ایک اور بڑا جٹکہ لگ چکا ہے ایک تو مریم نوازشریف صاحبہ کو جٹکہ لگ گیا ہے دوسری جانے پاکستان طریقہ انصاف کو ستائی سیٹیں ستائی سیٹیں ان کی بھرنے جا رہی ہیں اور ستائی سیٹیں ان کو مل رہی ہیں وہ کیا کہانی ہے کیا ماجرہ ہے ستائی سیٹیں کیسے واپس آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں اور مریم نوازشری صاحبہ کو کون سا ایسا جٹکہ لگ گیا ہے کہ جس کے بعد ان کی وزارت اعلیٰ یعنی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا خواب جو ہے وہ چکنا چوڑ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جی نائی اکرام یہ تمام تر تفصیلات آپ کو بھی دینے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے نائی اکرام جیسا کہ آپ کو میں نے اپنی آج کی صبح کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف جو ہے جائے گی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں اس سلسلے میں جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام جتنے بھی امیدواران ہیں جو جیتے ہوئے امیدواران ہیں وہ ناظرین کے نام جا کے شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں سنی اتحاد کونسل صاحب زدہ حمد رضا صاحب کی جماعت ہے جو کہ اس وقت طریقہ انصاف کے پاس ہے کیونکہ حمد رضا صاحب نے اس دفعہ پی ٹی اے کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا فیصلہ بات سے تو اب وہ جماعت الیکشن کے مچن میں ریجسٹر ہے تو فیصلہ یہ ہوا کہ پی ٹی اے نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کر لیا اتحاد کرنے کے بعد چارہ صوبوں سے جتنے بھی ان کے امیدواران آزاد جیتے تھے وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہو گئے واپس تو اب چونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار نائنٹی فور تھے ان کے دیئے ہوئے ریزلٹ کے مطابق بھی یعنی کہ جو میڈیا نے ریزلٹ دیا جو پاکستان کے اداروں نے الیکشن کمیشن نے ریزلٹ دیا اس کے مطابق بھی پاکستان طریقہ انصاف کے پاس نائنٹی فور سیٹس ہیں نائنٹی فور سیٹس ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف جیتی ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف جو کلیم کر رہی وہ تو ایک سورسی ہے لیکن جو نائنٹی فور سیٹیں یہ خود کلیم کر رہے ہیں اس کے مطابق بھی دیکھا جائے تو جو نائنٹی فور لوگ ہیں وہ جب ایسی میں شامل ہو گئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں تو باقی جو باقی جماعتیں سنی اتحاد کونسل کے ہوگئی بن گئی سنی اتحاد کاؤنسل یعنی کہ پی ٹی آئی پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بھی سب سے زیادہ افسریت رکھنے والی جماعت ہے سب سے زیادہ سیٹے رکھنے والی جماعت ہے اس وقت ایوان میں اب چونکہ ان کو مل گئی ہیں یہ سب سے زیادہ سیٹے ان نے جماعت بھی جوئن کر لی ان کا جو ایک پتہ تھا کہ ان کے ازاد بھی دوراں ضائع ہو جائیں گے وہ کسی پارٹی میں شامل نہیں ہو پائیں گے اور یہ ضائع ہو جائیں گے کچھ پیپلز پارٹی میں جائیں گے کچھ نون لیگ میں جائیں گے عوام یہ تماشا دیکھیں گی منڈیاں لگیں گی لیکن جو عمران خان نے لوٹا کریسی کو ریجیکٹ کیا پچھلے کچھ حرصے میں اس کے بعد لوگ ڈڑتے ہیں کہ وہ لوٹا نہیں ہوں گے کیونکہ جتنے بھی لوگ لوٹے ہوئے انہوں نے اپنے سیاسی مستقبل کو دفن کر دیا اور وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہ رہے اس انجام کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگ ہیں جو شاید جانا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں یہ بہت کم تعداد ہے جو ٹو سے تھری پرسنٹ لوگ ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں لیکن اکثری ہے تبھی بھی ان کے ساتھ ہیں اور وہ سب کے ساتھ بھی ادھر آگئے اب ان کا وہ سارا پلان ہی چوپٹ ہو گیا کہ ان کے ازاد امید واران ضائع ہوں لیکن وہ ضائع تو ہوئے نہیں خان صاحب نے پلان بھی بنا رکھا تھا جس کا ہم آپ کو الیکشن سے پہلے ہی بتاتے رہے اپنا ویلوگز میں مجھ اچھی طرح یارم ایم ڈیویل ایم کبھی آپ کو بتا چکا تھا سننی اتحاد کونسل کا بھی بتا چکا تھا یہ لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مران خان کے جیتے ہوئے امید واران ضائع ہو دیں گے تو یہ غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ مران خان اندر بیٹھے بیٹھے پلان بھی بنا رکھا ہے اس کے پاس دو تین جماعتیں ہیں جن میں وہ جب مرضی چاہے جس کو مرضی شامل کر رہا ہے جس کو مرضی پرائنسٹر بنوائے جیل سے بیٹھ کے وہ نظام کنٹرول کر رہا ہے اور وہ کرے گا اور وہ کر رہا ہے اس ٹائم بھی بلکہ درست ثابت ہوئی ساری باتیں انہیں سننی اتحاد کونسل میں شمولی تختیار کر لی اب ناظرین ایک ادام بات ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو سیٹیں ملتی ہیں مخصوص نشیستیں اب مخصوص نشیستیں ملنے کا ٹائم ہے اور اس وقت جو خبریں سامنے آ رہی ہیں چونکہ سیونٹی فور سیٹیں نونلی کی ہیں تو نونلی کو بیس مخصوص نشیستیں ملنے رہی ہیں بیس پیپلز پارٹی کو ملنے رہی ہیں تیرہ اور ایم کیم کو ملنے رہی ہیں پانچ نشیستیں بیس نونلی کو تیرہ پیپلز پارٹی کو اور پانچ ایم کیم کو اب یہاں پر بڑا ایک چھکا جو خان صاحب کا ہے یعنی ایک بہت بڑا جو دوسرے ان کے خان صاحب کے مخالفین کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف یعنی کہ سنیت حاج کانسل کو ستائیس مخصوص نشیستیں مل رہی ہیں ستائیس ستائیس مخصوص نشیستیں نائنٹی فور سیٹیں کی پہلے تھی ان میں سے ایک مندہ لوٹا ہو گیا لہوٹ سے نائنٹی تھری نائنٹی تھری میں ستائیس آپ ایڈ کریں تو ایک سو بیس سیٹیں کی سیدھی سیدھی اپنی پارٹی کی بن گئی ہے ایک سو بیس سیٹیں ایک سو بیس سیٹیں وہ ہیں جو یہ سسٹم خود قبول کر رہا ہے اور یہ سسٹم خود مان رہا ہے اب ایک سو بیس سیٹیں یہ ہیں دوسری جانب ایمک ایم کا پھڑا پڑا ہوئے نون لیگ کے ساتھ سترہ سیٹیں ان کے پاس ہیں پانچ ان کو جو ہیں وہ مخصوص نشیستیں مل رہی ہیں تائیس سیٹیں ان کے پاس ہیں وہ تائیس سیٹیں لے کے ان کے پاس آ جانے ہیں تو کتنی ہو جائیں گی ون فورٹی تھری پھر ان کے پاس ایم ڈو بیلی ایم کی ایک سیٹ ہے پھر ان کے پاس کچھ اور سیٹیں ہیں اور یہ کل ملا کر جس طرح جس کانفیڈنس کے ساتھ عمر ایوب صاحب گفتگو کر رہے ہیں میڈیا پر آ کر تو یقیناً ان کا یہی پلان اور خان صاحب نے اس کا اگلا پلان بھی تیار کر رکھا ہے یعنی کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت بن جائے گی ان کی وفاق میں وہ صرف نظر ہی آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ پردے کے پیچھے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی حقیقت وہ ہے جو عمران خان فیصلہ کرے گا کیونکہ پاکستان کی سیاست اب عمران خان کے گھوم رہی ہے پچھلے ایک سال سے ہم نے دیکھا ہے جو عمران خان چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو عمران خان کرتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو نظر آتا ہے ہوتا وہ نہیں ہے ہوتا وہ ہے جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے تو اس لیے ان کی حکومت آتی نظر نہیں آرہی یہ ان کو بہت بڑا سیٹ بیک مل ہے سٹائی سیٹے ہیں طریقہ انصاف کو ملنے جاری ہیں صبح جو ہے سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن بھی دائر کر دیں گے ترخواست بھی دے دیں گے مخصوص نشیستوں کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو سٹائی سیٹے دیں اگر ابھی اس موقع پر بھی الیکشن کمیشن کچھ کرتا ہے تو یقینا پاکستان میں ایک آئینی بہران آئے گا یعنی کہ اگر الیکشن کمیشن سٹائی سیٹے دیں سے انکار کرتا ہے مخصوص نشیستیں ایک سب سے بڑی جماعت کو تو ایک بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہوگا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی اس لئے یہ اب وہ صورتحال بچی ہی نہیں کہ یہ اس موقع پر آ کر بھی اس لئے کیونکہ حرکت کر سکیں ایک تو یہ نظرین کا خبر ہے دوسرا خبر مریم نواشی صاحبہ کے حوالے سے ہے مریم نواشی صاحبہ وزارت اعلیٰ کا خواب دیکھ رہی تھی وزیرالہ بننا چاہ رہی تھی ان کی وزارت اعلیٰ اس وقت خطرے میں پڑ گئی ہے کیونکہ جب سے طریقہ انصاف کو عوام نے ایک سریعت بھی ہے اس کے بعد حالات بدل گئے ہیں ہواوں کا رخ تبدیل ہو چکا ہوا ہے یعنی کہ آپ دیکھئے کہ جو شخص پچھلے پورے سات آٹھ منہوں سے انڈرگراؤنڈ تھا یعنی کہ میاں اسلام اقبال جن کو عمران خان صاحب نے پنجاب کا وزیرالہ نامدت کیا ہے نامدت وزیرالہ پنجاب پاکسی طریقہ انصاف کی طرف سے میاں اسلام اقبال صاحب جو کہ سابق منسٹر بھی رہے ہیں ان کے حضر میرا بڑا اچھا اپنا بھی تعلق ہے ان کے حضر بڑی ملاقاتیں رہی جب وہ منسٹر تھے تو اس طرح ہے کہ وہ بڑا اچھے آدمی ہیں تو وہ بچارے چونکہ نو میری کے معاملے میں وہی ملعوض تھے تو وہ پچھلے آٹھ منٹ سے غائب تھے انڈر گراؤنڈ تھے ان کے ساتھ وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے وہ کے پی کے میں چھپے ہوئے تھے آج ناظرین اکرام وہ سامنے آگئے ہیں ان کو زمانت مل گئی ان کو پشاور ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی اور وہ منظر عام پر آگیا انہیں پریس کانٹرنس کر دی اب یہ جو مسئلہ تھا کہ عمران خان کا نامدت کردہ امیدوار تو سامنے ہے ہی نہیں وہ کیسے آکے الیکشن لڑے گا پارلیمنٹ میں پنجاب مساملی میں آکے کیسے الیکشن لڑے گا تو وہ مسئلہ بھی ہو گیا ختم اب وہ آگئے ہیں منظر عام پر اب وہ جلد پنجاب میں آئیں گے وہ آ کر اپنی کمپین کریں گے اور وہ پنجاب میں جب ووٹنگ ہوگی تو ایک تگڑے اور مضبوط امیدوار ہوں گے اور وزیراعہ بننے کے ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ان کے پاس اکثریت ہے کافی سری سیٹیں چیلنگ ہوئی ہیں کچھ اہزاد ہوئی دورہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو میاں نواشی صاحب کی صاحبزادی جو ہیں ان کی وزارت حالہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک طرف تو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ آپ کو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ مریم صاحبہ کی جو اپنی سیٹ ہے یعنی کہ جو سبائی سمبلی کی سیٹ ہے 159 سے پی پی 159 سے وہ بھی چیلنج ہو چکی ہے اس کے مریم صاحب نے اس کو چیلنج کر دیا وہ بھی خطرے میں ہے تو اگر وہاں سے وہ سیٹ چیلے گی تو وہ خود تو کینڈیٹی نہیں رہیں گی تو کیسے بن پائیں گی تو یہ دو تیرے حصے مسائل ہیں جس میں مسلم لگ نون اس وقت پھنس چکی ہے تو یہ بہت بڑا گیرہ ہے جو ان کے گیرد تنگ ہوتا جا رہا ہے اور مسلم لگ نون کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کریں تو یہ دو بڑے جھٹکے ہیں یہ دونوں کے دونوں بڑے جھٹکے جو ہیں وہ مسلم لگ نون کے لئے ہیں یعنی کہ ستائی سیٹیں واپس مل رہی ہیں طریقہ انصاف کو ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہو جائے گی اس کے بعد دوسری جانب طریقہ انصاف جو نامزد وزیراللہ پنجاب ہے وہ بھی منظر آم پر آگئے ہیں انہوں نے آکر بیانت بھی دییاں باقاعدہ اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ جتنے بھی وارداتی ہیں یہ صرف واردات ڈال رہے ہیں اور یہ چاٹھتے ہیں کہ ملک پر اس پی ڈی ایم ٹو کو مسلط کر دیا جائے جس نے پچھلے سولہ مہینے میں ملک کو نقصان پہنچایا تو یہ ساری باتیں انہوں نے آکر وہاں پر کی ہیں جب وہ زمانہ سے ان کی منظور ہوئی ہے تغواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے اور بہت سے حالات بدل چکا ہے منظر نامہ بدل چکا ہوا ہے تو یہ اس وقت کی سب سے بڑی صورتحال ہے اس حالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجئے ابھی کل اتنا ہی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ